آیت نمبر ایک سو آٹھ ہے اس میں کیا کہا گیا قُلْ يَا يُحَنَّاسُ قَدْ جَاعَكُمُ الْحَقُمْ مِنْ رَبِّكُمْ کیا کہ کہہ رہا ہے آکر لوگوں کہہ رہا ہے کہ قد تم اپنی تحقیق کر لو تحقیق کر لو اپنی جَاعَكُمْ تم میں تم ہی سے یہ جو آیا ہے کیا آیا ہے الْحَقُمْ الْحَقْ مِنْ رَبِّكُمْ تمہارے رب سے ہے میری کسی ایک بھی بات کو ثابت کرو کہ وہ تمہارے رب کی بات نہیں ہے تم میری دعوت کو میری بات کو ثابت کرو کہ یہ الْحَقْ نہیں ہے تم اپنی تحقیق کرو سب کے سب جمع ہو جاؤ سارے کے سارے فرقے گروہ ملاتے بڑے بڑے انٹیلیجنٹ ذہین سب جمع ہو جاؤ ثابت کرو کہ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ تمہارے رب سے نہیں ہے ثابت کرو تم کہ میرے جو غلام کا دینی نہیں کہا تھا یا پھر یہ احمد عیسیٰ ہے جو ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہے یہ آل کتاب ہے یہ اس میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے جب ہم نے اعلان کیا تھا سامنے آئے تھے تو اس وقت ہر ملاتے نے ہمارے پر فتوے لگائے ہمیں قذاب کہا اور کہا کہ ہم اس کے خلاف پوری کمپین چلائیں گے ہم اس کا اس کی کتابوں سے رد کریں گے ہم اس کا قرآن سے رد کریں گے لیکن وہ دن اور آج کا دن بلو میں گسکے ہیں کیوں کیوں کہ جب انہوں نے الکتاب کو کھولا اٹھایا کھولا ڈاکومنٹری دیکھی تو الٹا انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا اے لوگو اس کے قریب بھی نہ جاؤ اس کی دعوت نہ سنو کیوں جو اس کی دعوت سنے گا جو اس کی کتاب کے قریب جائے گا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دو بٹھا گا یہ گارنٹی ہے بڑے سے بڑا عالم بھی اگر الکتاب پڑھ لے گا اس کی تو وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دو بٹھے گا اور ترہ ترہ کے فتوے لگانا شروع کر دیا کہ لوگو اس کے قریب نہیں جانا پھر یہاں تاکہ یہ فیصلے ہوئے کہ اس کا نام بھی نہیں لانا کیوں اگر نام لیں گے تو لوگوں تاکہ اس کا نام پہنچے گا لوگ کہیں پڑھنا ہی نہ شروع ہو جائیں ٹھیک ہے نا لیکن دوسرے طور احمد عیسیٰ ہے وہ کہتا ہے یہ الکتاب ہے داکومنٹری ہے میں تمہارے سامنے ہوں تحقیق کرو اپنی ثابت کرو میری کوئی ایک بھی بات جو ایسی ہو کہ تمہارے رب سے نہیں ہے حق نہیں ہے ثابت کرو لیکن پھر بھی کسی مغیرت ہی نہیں قذاب قذاب تو کہتے ہیں تحمد ملامتہ لگاتے ہیں لیکن ثبوت کوئی بھی پیش نہیں کرتے مرزا غلام قادیانی کون تھا دہلا دینے والے حقائق جانئے احمد عیسیٰ کی زبانی